وہ بیلے کا جھوٹا ہے ایک اس نے بریلی شریف کے خلاف فتوی کی وجہ سے شیئر لکھے اور وہ جب ان کی بغل میں ہے اور بریلی کے خلاف بھونک رہا ہے مجھے غصہ آنا چاہیئے تھا میں نے کہا کس موں سے تو کرتا ہے انکار بریلی کس موں سے تو کرتا ہے انکار بریلی اے اب بھی تیرے سر پہ دستار بریلی بکی شریف میں تاجو شریعہ جب تو شریف الائے علامہ عطا محمد بندیالی رحمت اللہ کی پاس ہم پڑھتے تھے انہوں نے دستار گزارش کی حضور تاجو شریعہ سے کہ حدیث کے لحاظ سے ان کی دستار فضیلت کر دے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کس موں سے تو کرتا ہے انکار بریلی اے اب بھی تیرے سر پہ دستار بریلی وہ محدی سے آزم ہوں یا میرے شیخ مبارک مورنہ سردار احمد اور حافظ الحدیث وہ محدی سے آزم ہو یا میرے شیخ مبارک اس دیس میں چھائے ہیں انوار بریلی روئے ہیں روافظ بھی چیخے ہیں نواسب بھی ہے جب بھی انہیں پہنچی للکار بریلی روئے ہیں روافظ بھی چیخے ہیں نواسب بھی ہے جب بھی انہیں پہنچی للکار بریلی مدھوش ہوئے ہو تو جن سے میں کہہ رہا ہوں ان کو مدھوش ہوئے ہو تو یورپ کی ہوا سے بکھی میں تو اب بھی ہے گلزار بریلی مدھوش ہوئے ہو تم یورپ کی ہوا سے بکھی میں شیر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ کانیس صاحب صرف بکھی نہیں کہنے دیتے بکھی شریف ہم کہتے ہیں مدھوش ہوئے ہو تم یورپ کی ہوا سے بکھی میں تو اب بھی ہے گلزار بریلی تاہر ہو نام ہے کہنے کی مجبوری ہے ورنہ حاصلہ والا نے استاذ اور بڑے استاذ وہ کہتے ہیں یہ اتنا پلید ہے کہ لفظ تاہر کی بیدوی ہے اس کو تاہر کہیں مارڈل ڈاؤن وارا تاہر ہو منور ہو یا پھر پنڈی کا گل ہو انہیں حضم نہیں ہرگز کردار بریلی یہ ساری سازش بریلی کے خلاف تھی تاہر ہو اور اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو بالکل دروازے کھلیں اگر غازی صاحب کی تحریک درمیان میں نہ آتی کیونکہ اور کوئی آگے نہیں لگا تھا اب تک میں اس کی ہر کتاب کا اپریشن کر چکا ہوتا اور دنیا کو بتا چکا ہوتا کہ اس گندے نے کتنا زہر دیا ہے حال سنت کو رافضی بنانے کے لیے رب نے وقت دیا تو وہ بھی انشاءاللہ کروں گا تاہر ہو منور ہو وہ کہی منزلہ تاہر ہو منور ہو یا پھر پنڈی کا گروہ ہو گروہ لفظ میں کیا چھپے ہوئے ہیں صرف ایک نہیں انہیں حضم نہیں ہرگز کردارِ برے لی کجا تم کہاں تیری یہ گستاخ ادائیں اکی گستاخیت بندہ ہو بکی شریف کا اور جگر پاراو حافظ الحدیث کا اور میرے جیے ہو کجا تم کہاں تیری یہ گستاخ ادائیں تجھے دھوکے میں کھا گئے ہیں اگ یارِ برے لی گر توبہ کرو اب بھی امید بڑی ہے قوامی گر توبہ کرو عرفان شاہ میں پھر آپ کی اتنی منکبتیں لکھوں گا اگرچہ جھوٹے اب بھی تمہارے شیئر لکھیں اگر سچوں کا کہنا سچ ہوتا ہے گر توبہ کرو اب بھی امید بڑی ہے دامن میں چھپا لیں گے تجھے سرکارِ برے لی ورنہ کیا مورزا کو دکھاؤ گے کل گر توبہ کرو رات کا پشلہ پہر ہے آمین کہو سارے گر توبہ کرو اب بھی امید بڑی ہے دامن میں چھپا لیں گے تجھے سرکارِ برے لی بہتر ہے کہ جھک جاؤ فرمان کے آگے جو فتوہ ہے بریلی شریف فتوہ بریلی شریف کا ہے لگا ان پر ہے اور چمگادر ویسے چوچو کر رہے ہیں وہ رافضی گھٹڑوں کے مہنڈ کو اور فتنہِ حویلی کے ہواری کو اور فیروز جہنمی کے لونڈوں اور پکے رافضیوں تمہیں کیا تکلیف ہے بریلی کے خلاب بولتے ہو جن پہ فتوہ لگا ہے انہیں بولنے دو اور وہ بلوارہے ہیں اگر تمہیں کہتے ہیں دیکھو بہتر ہے یہ ہے خیر خواہی بہتر ہے کہ جھک جاؤ فرمان کے آگے یہ جو بھی ہے فتوہ میں اظہارِ بریلی اب چلتے چلتے نظم میں جو آج واقعہ پیش آ گیا ہے داتا صاحب سچ پوچھو تو مجھے بڑا فسوس ہے بہت زیادہ مگر کس پہ ایسا ہونے کا سبب کیوں بنا مجھے یہ جو جذبات میں آئے ان کے جذبات کو آگ کس نے لگائی میرا سر چکرا رہا ہے کیوں امام احمد رضا کو چھیڑا گیا کیوں فکرِ رضا کا سعودہ کیا گیا کیوں فکرِ حویلی کو سپورٹ کیا گیا زندگی بھر جن کو مرتد اور کافر کہا پھر کیوں ان کے کسی دے پڑے گا ہے حابر لوگ کتنے تو انجان نہیں ہیں کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور پھر ایسا نہ ہوتا سمجھ رہے ہو دربار ہو داتا کا شیر ہے اسی میں دربار ہو داتا کا تقریر نہ ہو پائے دربار ہو داتا کا تقریر نہ ہو پائے یہ دیکھو جلد پہنچی پھٹکارِ بریلی دربار ہو داتا کا حالانکہ ان کے پہلے بھی معاملے بڑے بڑے تھے جب ہر جگہ امام شاہ منورانی پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اسی داتا دربار پر داتا کی عرص پر زیادتی بڑی کی اس وقت بھی انہوں نے اور کفر کے فتوے لگا کے پھر بزاتے خود امام بھی مان لیا توبہ کروانے کا یہ ایسا کوئی مسئل ہی نہیں تھا لیکن اس وقت یہ مضاہمت نہیں ہوئی حالانکہ کدنا قد کاٹ تھا مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا اور انہوں نے ہر تقریر میں اپنے ذاتی بھائیوں کی اختلاف کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے لگانے ہوتے تھے لیکن آج چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے بریلی کے نظریے سے بے وفائی اس سے جان نکل جاتی ہے دربان ہو داتا کا تقریر نہ ہو پائے یہ دیکھو جلت پہنچی پھٹکار بریلی دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا میں اپنے ان شعروں کے وجہ بتا رہا ہوں دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا افسوس یہ لکھے ہیں اشعار بریلی دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا آپ نے مومیاں بٹو برنے والی بات نہیں یہ دین کی چھت جس کے نیچے کبھی سر تھا غزالی زمان کا سر تھا مفتی حمد یار خان نعیمی کا جس کے نیچے سر تھا سید صاحب کا جس کے نیچے سر تھا عبدالغفور ہزاروی محدثِ آزم عطام عمد بندیالوی حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہم آپ اس چھت سے نکلتے 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 سارے ہی دور کھڑے ہیں کروڑوں شکر ہے رب کا کہ ہم نے چھت گرنے نہیں دی عبدالغفور عبدالغفور ہزاروی کا پوتا رفضی بن گیا محدثِ آزم کے پوتے رفضیوں سے مل گئے کیا کیا بتاؤں اب ہم نے نہیں کہا سارے نکل گیا ہم اکیلے اٹھائیں کیسے رب نے توفیق دی اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک اس مسئلہ کے رضا کا یہ تک نیچے نہیں آئے گا اس لیے کہتا ہوں دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا یہ نہیں پھر دکھا جاتا کہ استاد کھانا ہے پیر کھانا ہے پہلے شریعت کا میں کھانا ہے دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا افسوس یہ لکھے ہیں اشعار بریلی پھر مجھے سہارہ ہوا کیوں صدی کا نوکر ہوں زہرہ کا سپاری صدی کا نوکر ہوں زہرہ کا سپاری ان کمینوں کو میں جانتا ہوں جو تحریکیں بنا پھرتے ہیں ابھی تو کل امام موسیٰ قاظم کی توہین ہوئی ام مردوں کا آم رہتے تم ایک جلسہ بھی نہ کرتے ہیں جس امام موسیٰ قاظم کی اولاد کہلاتے ہو اتنی بے ہیسی اور جہاں معاملہ ہوتا ہے زہرہ پاک کیلئے بولنے کا وہاں یہ دوستیاں نباتے رہتے ہیں اور سعودی مہمان خانوں میں یاریاں لگاتے ہیں صدیق کا نہ کروں زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وسلم وہ قبول فرمالیں صدیق کا نہ کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا نہ کروں زہرہ کا سپاہی یہ قلم ہے آسف کا تلوار بریلی بس بات ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے یہ پہلے پڑا تھا دیکھیں آج کچھ اور ہو گیا ہے ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے ویک درد مند سننی بک بک رویا ہے نقصان پالی سلط کا ہے یہ بغیار رافضی ان کا کیا ہے ایران کے پالتو یہ تو قرائے کے لوگیں نقصان تو فکر رضا والوں کا ہوا اتنا بڑا بندہ پسلا ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے ویک درد مند سننی بک بک رویا ہے کدی تے او گجدہ سی داتا دے سٹیج تے چھڑ تکریر آج نیمہ نیمہ ہویا ہے کدی تے او گجدہ سی کدی تے او گجدہ سی داتا دے سٹیج تے چھڑ تکریر آج نیمہ نیمہ ہویا ہے اللہ صاحب کو زلت سے بچائے ایمان کی سلامتی اتا فرمائے